اب تو ہو گی اب سمجھانے کا ٹائم تو پہلے گا آپ دیکھیں گے اس کی سینٹ پہ جا دیں گے ہم کوئی ترمیم نہیں ہم مانتے اور میں سمجھتا ہوں آج نمبر بھی پورے نہیں ہے کیونکہ دو اٹھا کے لائے گئے ہیں اختر مینگل کے لوگ اختر مینگل نے کل اناؤنس کیا کہ ہم اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو کس طرح سے ان دونوں کی اس نے ووٹ لے لیے اس کا مددب ہے جبر کے ساتھ ان سے ووٹ لیا گیا آپ مقلہ کو متحرک کرنے جا رہے ہیں تنظیمی لیول پہ تحریک انصاف کے لوگ اور سارے اتجانش کریں گے دیکھیں دو الیڈالزہ کوئیشنز ہیں اب تو تحریک انصاف ایک پارٹی ہے جس طرح یہاں پارٹیز کا بہت سارا معاملہ ہم نے دیکھا جو ایڈالوجیکل ہمارے ساتھ اگری کرتے تھے آج ان کی طرف کھڑے ہو گیا ہمارے لیے تکلیم دیتا ہے لیکن پارٹیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم وکیل پارٹیوں سے ہٹکے ہیں اور ہم نے اپنا جو مقصد ہے وہ اچیو کرنا ہے اکروس ری پارٹیز یہ جو ترمیم آج ہوئی ہے اس ترمیم کو ہم سمجھتے ہیں آئین کی بنیادی دھانچے کے خلاف ہیں اور اس لیے سسٹینبل نہیں ہے اور بنیادی دھانچ کے دو بنیادی مقاصد کے خلاف ہیں ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور دوسرا سیپریشن آف پاورز آپ پارلیمنٹ جو ہے ایک آرگن آف سٹیٹ ہے جوڈیشی دوسرا آرگن آف سٹیٹ ہے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں ہو سکتے ہیں بی این پی کے دو سینیٹرز کو انہوں نے اٹھایا ڈیلیسل سے اٹھایا اس خاتون کو ان کو ساتھ لاکرین دو تیک سر بنائی ہے یعنی یہ آئینی ترمیم ہے جو ظلم کر کے ڈراتم کا کے پریشان کر کے سینیٹر جیسے ریسپیکٹ فرم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی کھل کے یہ آج اس کا اینڈ تھا پھر بھی ان کے دو جنہوں نے جنہوں نے وارڈ دیکھر یہ دو تیک سر بنائی ہے وہ دو اخلاقی دور پر بلاخر قانونی طور پر جبرن کو ڈرات دھمکا کے ڈیلیسل ہو رہے اس کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور وارڈ لیتے ہیں یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین طریقے سے امینڈمنٹ کی گئی ہے جو پاکستان کے عوام نے بھی دیکھی ہے جوانوں نے بھی دیکھی ہے کہ کس طرح سے یہ کام کیا جاتے ہیں کوئی حسن بانے جائے کرنا تھا کنسنسس کیلئے مزید وقت دیتے مزید وقت دیتے بلاخر ہو جانا تھا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انٹینشن اچھی نہیں ہوتی ہیں بزہر آئینی ترمی پر اور عذاب ہوتے ہیں کسی کو فلاں کو یہ کرنے فلاں کو وہ کرنے عدلیہ کو کنٹرول کرنے اور پتہ نہیں کیا دیکھیں کہ آج قوانین جو اپنے لیے بنا رہے ہیں کل کوئی اور اکمت آئی تو پھر یہ روئیں گے لہذا میرے خیال میں یہ جو آئین کی ترامیم ہیں ان کے س ساتھ ایسا کھلوار نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو کیا ہے انہوں نے آئین کو بے اعتبار کر دیا ہے جی فیصل ووڈا اس وقت اسمبلی سے باہر آ رہے ہیں اور انہوں نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے ان سے گفتل کرتے ہیں کہ جی فیصل ووڈا صاحب آپ نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا آپ نے کہا تھا آپ دائیں گے پاس ہونے کے بعد چیزیں کیا انتشابت میں دیکھیں جی سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو تھوڑی ہم یہاں کر رہے ہیں ہم اندر جا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ نے بتانا ہے کیونکہ کل آپ لوگ نے رسائی دیا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کیک کھائیں گے باگزول کھائیں گے اور سب سے امپورٹنٹ لی ہے کہ اللہ کی مہمانی ہوگی اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میرا نشان یہ ہے کہ اکیس تاریخ کا دعوی اور اکیس تاریخ کا وعدہ اللہ نے پورا کیا ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا باپ بننے کی کوئی کوشش نہ کرے باپ باپ ہی رہتا ہے اور جو بونے ہوتے ہیں ان کا سیاسی قط کبھی نہیں پڑھتا یہ چیزیں امپورٹنٹ کیا ہیں میں نے آپ نے وعدہ کیا تھا کدھر ہے بھئی وہ کیک کا انزام کدھر ہے میں آپ نے کیا تھا تو بھائی میں آپ نے وعدہ کیا ہے وعدہ اور دعویٰ پورا کیا ہے بھائی میری زبان بوری ہوتی ہے آپ بتائیں آپ کیک کے در کاٹنا ہے آپ نے میں آپ کے لئے کیک بھی لے کیا ہے نہیں نہیں میں نے ایدھر کا آپ نے ایدھر ہی کاٹنا ہے اور وہ ڈکی سے وہ جو پرندے ان کو بھی ازاد کرتے ہیں بغیر ڈکی کھولے ہی اسپنے زیادہ ووٹ ہو گیا ہے یہ کیا پیسوں میں ہوں وہ دو چھپیسوڈی تحمیم ہے چھپیسوڈی تحمیم ہے چھپیسوڈی تحمیم ہے تحمیم ہے چھپیسوڈی تحمیم ہے دیکھیں میں نے آج جو بکٹی کا لوگ یوں اشارہ کرتے ہیں ہاتھ پکڑ گئے ہیں اس کی وجہ اس کی کونٹیشن آپ بنائیں گے آپ سب یہ سہارا دے رہے ہیں ساتھ آپ آپ کو پھر میں نے واپس بتایا کہ باپ کا باپ نہیں کوئی بن سکتا باپ باپ ہی رہتا ہے یہ بتا دییا ہے آج اور جو سیاسی بونے ہیں ان کا بھی قد کبھی بڑھا نہیں ہوتا آخری چیز یہ ہے کہ جو دعویٰ اور وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں اور آپ کے ساتھ سے جو میں نے کیک کا وعدہ کیا تھا کہ کھائیں گے اکیس سے پہلے کئی مہینے پہلے کہا تھا اکیس سے پہلے آپ کو کچھ کبری ملے گی وہ سپوٹان آگئی اب ہم کیک کاٹیں گے کیک کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے ضرور کور کرنا ہے کیونکہ یہ میں آپ لوگ کی محبت میں کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو میں سب سے پہلے اپنی فیملی سے ہی پہلے آپ لوگوں کے ساتھ بیں گاٹھوں گا اس ہسٹوریکل دے کے اندر سینٹ سے یہ ترمیم پاس ہوئی ہے سینٹ کا میں بھی حصہ ہوں تو اس ہسٹوریکل چیز کا میں حصہ ہوں اور یہ ترمیم کا سلسلہ پہلے ہوتا تھا ہمارے ملومے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اب ہوگا آمنٹمنٹ پہ آمنٹمنٹ پہ آمنٹمنٹ آمنٹمنٹ پہ آمنٹمنٹ مبارک دینے کے لئے کہاں پہلے سب سے پہلے مبارک دینے کے لئے کہاں جا ہے میں نے ابھی کہا ہے پرندے ڈگی میں ان کو تو آزاد کرنے تھا آزادی امپورٹنٹ ہوتی ہے دیکھیں ڈگی کھولے بغیر اتنے زیادہ ووٹ ہم ایکسٹر تھے آپ پوٹ آن تھے اور ڈگی بھی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی اب جو کل سے رونہ دونہ شروع ہوگا اس رونے دونے کا جو انتظام ہے وہ بھی زیرو ہو گیا ہے بلکہ اب تو فاروڈ بلوک بن گیا ہے تو اب تو فاروڈ بلوک کون لیڈ کر رہا ہے فاروڈ بلوک کہ کئی اور کے بندے گیا تھے آپ نے کئی اور سے ووٹ دلوا دیئے دیکھیں اب یہ دعوے اور جو رونہ دونہ تھا وہ بھی ان کا کالا مو ہو گیا ہے جو لوگوں کا تھا کسی کا کوئی بندہ نہیں تھا لیکن کوئی تھا بھی نہیں ہو نہیں بھی تھا یہ سب کرامت ہے بلوک بن رہا ہے اس پر سر آپ نے کائی بڑا کوئی سینئر اپنی پیٹے ہیں کہ سر نام بھی بتا دے تاکہ ابھی نہیں 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 دی یار آپ کو ہمیں ہر چیز آئے کیا مجھے گا لے گا غیلے کیسے نہیں ہے شین گروہ پتنے بنا دے ہیں بلاور کا کردار جو تھا مولانا صاحب کو انگیج کرنے سر ترمیم پاس ہوئی کتنے سنیٹر سے نمبر پورے تھے حکومت پر جی پورے تھے they have taken the whole thing in Constitucional court کے بھی chief justice کو لگتا ہے اسے حق دے کہ یہ کو بنا دیں گے اور دوسرا chief justice کو بنا دیں گے صور اس شاہ کنصور ایسے ہو گا کہ تو سبیم پورے کے ان کو تجانے دوسرا ہے کہ judges بھی پہر پوچڈہ کہ بھائی انہیں لگاؤ یہ کرو کہ کرو تو ساری پھر پاور سب ادھر اس آرکے ٹائک آرکنی آف پاور تو ملکل ختم ہوگا ہے سر بڑت کانسیوشن امینڈمنٹ جب کیا کرتا ہے اپنے تو پوز کیا لیکن سر یہ اوڑھو لگر دیکھیں تو یہ آپ کو کس طرح معاملہ جاتا ہے would it be agitated کہنی street politics ہی پھر اب جائے گا یا پھر once it has been done تو پھر دیکھیں question is it has been یہ تو ادھر سینٹ سے تو ہو گیا ہے پاس نیشنل اسیمیلی سے بھی likely ہے جس تاں پاس ہو جائے گا so once it becomes a constitutional amendment it will be implemented but جسا میں نے کہا کہ یہ reverse ہوگی reverse ہوگی بھئی بھئی ہم پوچھ رہے گی reverse کس سے تو سار ہوگی کس سے reverse ہوگی تو ادھر سینٹ سے تو ادھر سینٹ سے ہوگی سر اب جو بکلا مومنٹ ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے گی یعنی آپ خود بھی lawyer communities ہیں ان کے لئے یہ کتنا ایک بڑا دنچکہ ہوگا کہ اگر ایک عدالت کے اندر دو چیپ جسٹسز ہیں یعنی powers ان کی ڈام جو بھی کہہ دیں ڈام جو مرضی کہتے ہیں judicial system پورا collapse ہونے کی طرف جا رہا ہے وہی مسئلہ ہے نا کہ یہ کوئی common ایسا چیز نہیں ہے جو آپ کہہ دیں کہ بھئی جب آپ نے ایک جہاں بنا دیا constitutional bench اس پر بڑی سخوش بچار ہونے چاہیئے تھے اب obviously collapse کرے گا system collapse کرے گا تو پھر پھر پارلیمنٹ کو آکر کرنا پڑے گا thought through نہیں کیا ہوا اس کو ایک طرح سے ego کا مسئلہ بنا کے اس کو جلدی کر دیا لوگوں کو arrest کر لیا لوگوں کو harass کر لیا 65 vote ہوگے نا حالانکہ قیمت کے votes نہیں کھیتے ہیں تو بھی obviously کوئی pressure کر کے لے کے آئے ہیں تو اب وہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا آئین جسا میں نے کہا اندر بھی سپیچ میں کہ آئین تو قوم کو کٹھا کرتا ہے یہ وہ اس قسم کی amendment کر رہے ہیں جسے قوم ڈیوائیڈ ہوگی ہماری پی ٹی آئی کے representation آپ دیکھو کہ آپ اور کچھ نہیں تو ہماری 70% تو ہم لوگ ہیں in the parliament بات ہم لوگ اسے ہی نہیں تو بھی رپزینٹ